السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین میرے محترم عزیزوں دوستو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حالات حکومتیں بناتی ہیں اور حالات حکومتیں بگاڑتی ہیں علنگ کہ ایسا بالکل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا راج کی شب حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں کچھ نیچے آ رہی ہیں یہ کیا ہے جبریل ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے لوگوں کے آمال ہیں آمال اوپر جاتے ہیں فیصلے ویسے ہی نیچے آتے ہیں جیسے آمال ہوتے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے آتے ہیں تو ہم حکومتوں سے اور اداروں سے ظاہر ہے انسانی سلسلہ ہے بلا شکوہ ہوتا ہے لیکن اصل صحیح معنوں میں مسلمان کا یقین یہ ہے کہ حالات اللہ بناتا ہے جب حالات اللہ بناتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ بھی ہے اس کا کوئی اسلوب ہے اس کا نظام ہے وہ ایک منظم طریقہ ہے کہ کس طرح اللہ سے مانگنا اور پھر اللہ کس حالات میں کس طرح حالات بناتے ہیں آپ پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اے موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت نیک لوگوں کو دے دیتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں میں بارش وقت پہ برساتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں مال سخی کو دیتا ہوں یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آیا اے موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں مال بخیلوں کو دے دیتا ہوں حکومت نکموں کو دے دیتا ہوں اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں یہ ہے تو حالات وزیر کے ہاتھ میں نہیں صفات کو بنانا یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے عزت علی اب نکلے گھر سے تو ان کے کچھ محافظ آ کے کھڑے ہو گئے کہا کیا کر رہے ہو کہا ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں کہا تم نیچے والوں سے حفاظت کرو گے یا اوپر والوں سے کہا نہیں حضور اوپر والوں سے نہیں نیچے والوں سے ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں کہا بھائی چلے جاؤ چلے جاؤ اپنا کام کرو جو فیصلے اوپر ہوتے ہیں ان کا ظہور نیچے ہوتا ہے جو فیصلے اوپر ہوتے ہیں ان کا ظہور نیچے ہوتا ہے یہ فرما گئے کہ جو فیصلے اوپر ہو جائیں ان کا نزول نیچے ہوتا ہے اور ہم کن سے حفاظت مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری حفاظت کرو فلان حکومت ہماری حفاظت کرو ارے میرے عزیزو جو اپنے پیچھے چالیس گاڑیاں چلائے بیس آگے چلیں بیس پیچھے چلیں ہم ان سے کہتے ہیں تم ہماری حفاظت کرو وہ بھی بڑے ہو کہتے ہیں یار تم بھی بڑے بے وقوف ہو ہم اپنی خود نہیں کرتے ہم تمہاری کیا حفاظت کریں ہم تمہاری کیا حفاظت کریں حفیظ صرف اللہ ہے کہ اسی سے طلب کیا جائے حالات جب بگاڑ آتا ہے جب زمین اور خشکی میں فساد ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے عزیزو تمر کو پتا جلا کہ میرے محلے میں مدینہ میں ایک آدمی شراب پیتا ہے وہ ان کے پاس آگئے جو پھلان کے آگئے وہ شراب جام ہاتھ میں ہیں شراب پی رہے کہا یا عدو واللہ مدینہ میں رہ کے شراب پیتے ہو مدینہ مبارک شہر میں تو فرمایا کیا عرض کرتے ہیں کہ حمیر المومنین میں نے ایک خطہ کی ہے میں گناہ کا مرتقب ہوں میں نے شراب پی ہے میں ایک گناہ آپ نے دو کیے ہیں کہ وہ کیسے ایک تو پھلان کی آئے ہیں اسلام میں دستک ہے پھر آپ نے سلام بھی نہیں کیا میں مسلمان ہوں وہ اپنی غلطی ایکسپٹ کرنے والے تھے ہماری طرح کوئی نہیں اپنے غلطیوں کے ہم وکیل بن جاتے ہیں دوسرے کے خطاؤں کے ہم جج بن جاتے ہیں وہ واپس چلے گئے اگلے دن عزت عمر کی مجلس ہے وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوئے آپ نے کہا اے فلان ادھر آجا ادھر آجا وہ سقریب آگئے آپ نے ان کے کان میں کہا بھائی میں نے کسی سے تمہارا تذکرہ نہیں کیا ہمارے نے تمہارا تذکرہ کسی سے نہیں کیا انہوں نے کہا امیر المومنین اب آپ بھی اپنا کان قریب کریں اس دن سے میں نے بھی شراب کو مو نہیں لگایا ہمارے یہاں تو لانتان ہوتی ہے اے مرد آباد اے زند آباد اے برا یہ صحیح یہ نیک یہ غلط ہمارے یہاں تو چڑائیاں ہوتی ہیں ماں بہن کی گالیوں تک کسہ پہنچ جاتا ہے یہاں تک کسہ آجاتا ہے زلطوں پر لانتان تک کسہ پہنچ جاتا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ حکمران حکمران کیسے تھے یہ کیسے ہیں یہ تو شراب پیا بغیر تقریر نہیں کر سکتے ہیں کیا حکم نافذ کریں گے کیا حکم نافذ کریں گے یہ تو بغیر نشے کے بات نہیں کر سکتے ہیں ان کیاں ظلم کوئی بات نہیں میرے عزیزو حالات اوپر اللہ بناتا ہے حکمران حدیث میں آتا ہے جیسے رعایہ ہوتی ہیں اللہ حکمران ویسی کر دیتے ہیں جیسے رعایہ ہوتی ہیں اور جن رعایہ کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کریں ان کے حکمرانوں کو اللہ اچھا وزیر دے دیتے ہیں جو وہ بھول جائیں ان کو یاد دھیانی کرواتے ہیں یہ حدیث ہے پھر یاد دھیانی کرواتے ہیں اور جن سے اللہ ناراض ہو جائے تو ان کے مشیر ایسے دے دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کہ سائن تُسے ٹھیک کر رہے ہو تُسی ٹھیک کر رہے ہو وہ اتنا اور نہیں ڈھبوتے ہیں جو ان کو اور ڈھبو دیتے ہیں میرے عزیزو حکمران تو حکمران کون ہندوستان کا حکمران التمش ایک حکمران ہے موت کے وقت وسیعت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی اثر کی غیر مقدہ سنتیں نہ چھوڑی ہوں اور جنہوں نے تکبیر تحریمہ نہ چھوڑا ہو تکبیر اولہ اور جس کی تحجد کا ذانہ ہوئی ہو میرا جنازہ وہ پڑھائے اب وہ جنازہ ہے سارے لوگ کھڑے ہیں بڑے بڑے وہ صوفیاء علماء کھڑے ہوئے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا جب کافی دیر گزر گئی ایک آدمی نے سر کو ڈامپا ہوا ہے یوں یوں چل چل کے آ رہا ہے لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا اللہ اکبر جنازہ پڑھا کے لوگوں نے میت باد میں دیکھی پہلے ان کی شکل دیکھی یہ ہے کون پتا چلاو ہندوستان کا بادشاہ التمش ہے دیلی کا بادشاہ ہے اور کہنے لگے ہائے حضور آپ تو چلے گئے ہمارا راز فاش کر کے چلے گئے معمون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس آدمی آئے کہا آپ کیسے خلیفہ ہیں عمر کی طرح بن جائیں انہوں نے کہا عمر کے ماں تحت ابو حریرہ تھے تم ابو حریرہ بنو میں عمر بن جاتا ہوں میرے عزیزو کہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دنرے دنرے اپنی دن پرائی دنی کا پاپ نہ پھن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن وچھ دے ناسے وچھ دے آسے تھڑی جوک دے آسے اواز ہیں اصا نفس پلیت پلیت کی تھا اصا ذات پلیت نہ آسے تو اللہ سے تعلق بھی بنانا ہے اور اس پہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے لانتان سے بچانا ہے اور اپنے آپ سے مسلمان کس طرح محکوم ہوتا ہے کس طرح حاکم نظام نیچے سے بنتا ہے اوپر سے نہیں بنتا اوپر سے مراد یہ حکومتیں ہمیں نہیں بنا سکتی ہیں ہمارے کردار سے ان پہ اثر پڑے گا ہمارے کردار سے وہ ان کا محکومت تھوڑا ہے ہم زیادہ ہیں ہم اپنی ذات سے کوئی نماز نہ چھوڑنے والا ہو کوئی روزہ نہ چھوڑنے والا ہو کوئی جھوٹ نہ بولنے والا ہو ہمیں تو اللہ کہے جھوٹنا بلا ہے اللہ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ہمارا کامی نہیں چلتا وہ تو کہہ سوضو نہ کھا ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کامی نہیں چلتا فرارڈ نہ کر ہمارا نظام نہیں آگے پڑتا میرے عزیز ہو نہیں ان کچھ چیزوں کو چھوڑیں اور عمل پہ آنے کی نیت کریں یہ رمضان اپنے آپ کو ایمان کو اور پھر اسی پہ سارا سال یہاں سے بیٹری چارج ہوگی ویسے ہمارا ایمان میں اکثر کہتا ہوں آئی سیو کے آرڈ میں جو پڑا ہو اس کیا کرے اس کو بنانا ہے مضبوط چٹان کی طرح کہ چٹانوں سے ٹکرا جائیں پہاڑوں سے ٹکرا جائیں سمندروں پہ چلے جائیں یہ ہم نیت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ